امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سی انفرمیشن کے اوپر بات کریں گے یہ بھائی ہمارے ساتھ مجود ہیں سید علی اصغر اور یہ ہمارے لیے پاس جو ہے کچھ سوال لے کر آئے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا سوالات ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں تاکہ جو ہے آپ بھی اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں جی اصغر اسلام علیکم اوہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اصغر بھائی آج آپ کیا سوال لے کر آئے ہیں اچھا ارتضاء میں آپ کی کافی عرصے سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں میں نے آپ کے دیکھا کہ آپ مختلف ٹیورنگ سپورٹس پہ گئے وہاں پہ مجھے یہ تھوڑی انسی انفرمیشن دے آپ کتنے ٹائم بعد جاتے ہیں اور کیا سیٹ اپ ہوتا ہے آپ کا جانے کا اور کتنا ٹائم سٹے کرتے ہیں وہاں پہ پھر واپسی کتنی جلدی کرتے ہیں کہاں ریسٹ کرتے ہیں وہاں پہ جو آپ ٹیوریزم مطلب آپ جو ٹائم لنگ کا طریقہ ہے آپ کا آپ اپنا ٹائم لنگ کا طریقہ ایکسپلور کریں ہمارے ہاتھے اچھا ازگر بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹورے پہ جا رہے ہیں تو اس کی پورا سکیجول بنتا ہے آپ نے جو آپ کے ٹیم ہیڈ ہیں یا آپ نے جو اگر خود بھی اس کو لیڈ کریں آپ پانچ چار لوگ اپنے پاس جو آپ کے ساتھ ٹوریزم پہ جا رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹورنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو بائیکرز ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر کریں یا میں یہ پلان کر رہا ہوں تو اس کو کس طرح ہم منیج کر سکتے ہیں اس میں ان کے سجیشن ہوگی کچھ کیا بتا آپ جو ہے وہ رونگ ہو اور وہ صحیح ہو تو آپ اس چیز کو پلاننگ کے تحت آپ لے کے چلیں اچھا ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹوریزم اکیلے صحیح ہے نہیں ٹوریزم جب بھی آپ کریں تو کوشش کریں کہ کسی کو لے کے جائیں اور میرے خیال سے کم سے کم دو سے تین لوگ آپ کے ساتھ لازمی ہونے چاہیے تو بائیک پہ ایک بائیک پہ ایک بائیک ہونا ہے ہر بائیک کے ساتھ الگ ہو اس کا ٹوریزم کو جو خاص طور پہ مزا ہے وہ ہے سولو پہ لیکن جب سولو آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ بائیک کو جو جس طرح مونٹین اریز میں لٹا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک پورا سکیجول ہے جس طرح آپ کے پاس پیچھے سمان لوڈ ہوا گیا ٹھیک کہ آپ دو بندوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ نے ایٹی ٹو ففٹی کیجی وزن راؤنڈ آباؤٹ اتنا ہی انسانی بندے کا نارمل کا وزن ہوتا ہے تو آپ نے بائیک کو لٹانا ہوتا ہے کبھی کچھ شارپ ٹرنز آ جاتے ہیں آپ سے بائیک کنٹرول نہیں ہوتا بائیک آپ سپوز جوں آپ نے سپیڈ میں ٹرن کیا ہے اور ایک جم سے آپ کا بائیک رائیٹ شائٹ پہ چلا گیا اور اسے رائیٹ شائٹ پہ کھائی ہے یہ کہ آپ کا بائیک سکٹ ہو سکتا ہے بائیک گیر سکتا ہے آپ گیر سکتے ہیں تو یہ آپ کے نقصان ہے تو سولو میں آپ خاص طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اکیلے ہوں گے اگر آپ بائیک آپ کو رائیٹ شائٹ پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ اپنی لیک کو لیف سائٹ پہ کر کے ایر کی وینٹلیشن کے ساتھ اس کو کھیلتے ہو بائیک آپ کو سٹریٹ ہی ہوگا یعنی کرو اس کا کم ہوگا لیکن جب آپ اس کو یہاں سے کرو لیک کو آپ کو بائیک کی ترننگ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہو جائے گی جبکہ آپ ڈبل سواری کے ساتھ اس طرح کریں تو آپ کو جو پیچھے بندہ ہے وہ سمپل اس طرح بیٹھا ہے پلین اور وہ اس نے لیکز یوں نہیں کی اگر وہ کرے گا بھی تو آپ دونوں گھر جائیں اچھا واپ مجھے تو یہ نہیں بات پتا تھی آپ نے میری انفرمیشن میں اضافہ کیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کھانے کا کیا کرتے ہیں اچھا یا آپ نے ایریا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریا سے وہ کتنے دور ہیں جس طرح اگر آپ نے لہور سے اگر کے پی کے سائٹ پر آپ نے جانا ہے تو اس کا ڈسٹنس زیادہ ہے اس طرح بات سے اگر آپ نے جانا ہے تو اس کا ڈسٹنس کم ہے ٹھیک ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کا جو بیسٹ جو ٹورنگ ابھی ایک پلین ہے وہ 3 ڈیس کا سب سے زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ فرائیڈے کی مارننگ کو نکلیں 5-6 پی ایم اور آپ سنڈے کی ایونگ کو واپس آجیں یہ سب سے بیسٹ ہے کاشمیر بابوسرہ ٹاپ نیلم ویلی اس طرح اگر آپ نے جانا ہو ایکسپلور کرنا ہو تو اس 3 ڈیس کا ٹرپ میرے خیال سے سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ اس میں آپ تھکتے بھی نہیں ہو اور آپ ایک ویکنڈ بھی ہوتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار تو آپ آسانی سے ایک مائنڈ آپ کا فریش ہو جاتا ہے تو آپ وہاں رکنے کا پلان کیسے کرتے ہیں رات کیسے گزارتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جب آپ ٹورنگزم پہ جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ پچھلے ایک سال پہلے ایکسپلور کی اپنے جگہ وہاں پہ آپ کو ریسٹورنٹس نظر آئے ہیں آپ ان کے نمبر لینے اگر آپ کہیں رکے بھی ہیں آپ مطمئن ملے آپ جب جا کسی کو ریسپونس دیتے ہیں کہ سر کیا ہے یہ بنا دیں تو ان کو arrange کرنے میں وہ ٹیسٹ نہیں آپ کی اپنی کیمپنگ ہو آپ ہوتل میں نہ رکھیں آپ ماؤنٹین میں کیمپ کر کے اس میں رکھیں پھر رات کو بون فائر ہو تو اس چیز کو آپ اپنے ساتھ آئیڈ کریں گے یا نہیں کریں گے ہم ویڈیوز دیکھیں گے اس طرح کی ویڈیوز آپ لازمی آگے دیکھیں گے لیکن کیمپنگ کا مزا تب آتا ہے جب آپ کسی آرٹ یا پندرہ دن کی ٹور پہ جائے جس طرح جانا ہے اس میں آپ سولو رائٹ کریں اس میں فائدہ ہو جاتا ہے سولو ساتھ جو آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اس میں فائدہ ہو جاتا کہ خرچہ بہت کم ہوتا یعنی کہ روم آپ لے رہے پندرہ ہزار بھارہ ہزار تین دو بندوں کے لیے تو وہاں پہ آپ کیمپنگ ہوگی آپ کے پاس اپنا کیمپ ہوگا تو آپ آسانی سے پندرہ بیس زار پر اپنا بچا سکتے ہیں اور وہ آپ کسی اور جگہ پر سکتے ہیں ہماری ہی ہوتی ہے کہ ہم کیمپنگ کریں لیکن اب تک نہیں کیا اچھا 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 میں اپنے لئے کچھ بائک لینا چاہ رہا تھا میں اپنے دوستوں سے انفرمیشن دی انہوں نے مجھے دو بائک سجیس کیا تھے ایک بینیلی 500 cc اور ایک بی ایم ڈیو کے بائک انہوں نے مجھے سجیس کی تھے تو آپ کی کہتے ہیں اس بارے میں کون سال ہوں جو میرے لئے سوئی ٹیبل بھی ہو اور مجھے تنگ بھی نگر ہے رستے میں اچھا ازگر سب سے پہلے مین چیز ہمارے عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹوریزم پر کوئی ہیوی بہت زیادہ آ جائیں گے لیکن آپ کو بتاؤ ہوں کہ ٹوریزم اگر اپنے پاکستان میں یا کئی بھی بھی آپ نہیں کرنا ہے تو چھوٹا بائک آپ کے پاس ہونا چاہیے مطلب یعنی کہ 150 category کا بائک آپ کافی سکلور کر سکتے ہیں میرے پاس 502 ٹھیک ہے ہم لوگ وہ لے گئے اور میرے ساتھ پندرہ سے دس لڑکے موجود تھے اور اس میں یہ ہوا کہ جب بائک کسی آف روڈ پہ جب جگہ پھسا تو میں باقی کسی ساتھیوں کا انتظار کر رہا تھا یار کس کو میں یہاں سے نکال لوں جس طرح آپ کوئی اپشار وارٹر کلوسنگ کریں اس میں آپ کا بائک پاس گیا اور آپ گیر گیا ٹھیک ہے تو اس میں ہوتے گول پتر وہ جب نکل جاتے نیچے اور بائک کافی زیادہ وزنی ہے اور اس میں جب آپ بیٹھے ہوتے جس طرح میری 5.7 height ہے میرے جو legs ہیں میرے پاؤں وہ نیچے نہیں لگ رہا ہوتا بے شک اگر 6 foot کا بندہ ہے اس کا بے شک پاؤں نیچے لگ رہے تو بائک 300 kg ہے 300 kg بائک وزن اور اس کے بعد سمان کیری کیا ہے وزن راؤنڈ 350 400 kg وزن کو برداشت کر تو رنگ پہ جا رہے اور 50 60 kg کا بندہ بہت رہے بہت اپنے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے اور اپنے جان کو رس میں دالنی والی بات آپ نے میرے بہت سے ٹوریزم کی ویڈیوز دیکھی ہیوی بھی ہوتا دوسرا اس کی جو کٹ ہوتے بڑا بڑا بائک اس کی کٹ زیادہ خطرناک اور لمبے یعنی آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے تو آگے سے ٹرن کریں جس طرح آپ شاپ ٹرن دیں گے بائک آپ پیچھے سکیٹ ہو جائے گا اور وزاری سے بات ہے اس نارمل بائک تو ہے نہیں اس کا وزن بھی 300 kg ہے آپ اس کو نیچے لگا کے روگ بھی نہیں سکتے تو 150 category کے cb 150 ہو پہ جو سزوکی اس پہ کافی زیادہ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائک کا فریم ایسا ڈیزائن ہوگا ہے اس پہ ایک سیم گارڈ بھی لگا سکتے بول ٹو بول اس کی فٹنگ آتی ہے جبکہ cb 150 کے اگر بات کریں تھوڑا سا تو اس میں آپ کو تھوڑی زیادہ ہیٹ ہو جائے وہ والے تو نہیں ایئر کول انجن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مری آئریا کروس کرتے تو آپ جو آل بیدر ہے وہ راؤن آبا ٹو 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 اس سے جو آپ کی بیٹیلیشن گرم ہونا بھی کافی زیادہ ضرور ہے اگر آپ انجن ساتھ بہت زیادہ ٹھند ہے بائک خطرناک ہے اس لئے یہ ہونا چاہیے بائک اوبر ہیٹ نہیں ہوتے جو ڈیس 150 categories بائک بہت زبردست ہیں ان کے اندر ٹکنالجیز جو ہیں ان کے اندر اندر انجن کیے گئے ان کے سپیسز تو نہیں ہوتی لیکن آپ کو آفٹر مارکٹ باکسز مل جاتے ہیں بائک کے حساب سے سمان کے لحاظ سے اس کے اوپر باکس لگا سکتے تو کوشش یہ کریں کہ سمان کم سے زیادہ کم ہی رکھا کریں اس کی وجہ یہ کہ اتنا زیادہ سمان کی آپ کو شوک ایسا کہ آپ کپڑے چینج ہی نہ کرو میرے خیال سے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ سیفٹی گیر اور اس طرح کی پورے ٹھٹ لے لیں جو آپ کی واتر پروو بھی ہو اس میں ایر وینٹیلیشن آلائی سسٹم بھی ہو اس کے اندر جو پیڈنگ لگی ہوتی تر بھی آپ ہی پہنے اور آپ کو یہ نہیں ہو کہ آپ بار بار کپڑے گندے ہو رہے ہیں بار پروو بہتر بار بار خرچہ کریں جو آپ نے بائک بتائے جیسے میں ٹریفلنگ کیلئے نکلاؤ میرا بائک پینچر ہو جاتا ہے اس کے متعلق پینچر ہو گیا ٹائر خراب ہو گیا کرنٹ نہیں آ رہا یہ چیزیں ہمیں دیکھ جانے چاہیے یا بائک میں چیزیں ہوتی ہیں اور یہ سیفٹی پروائیڈ کرتے ہیں اچھا ان کا سوال ہے کیونکہ بہت سے زیادہ لڑکے ہیں میں آج کل دیکھا ہے کہ ٹورزم میں جب جا رہے ہوتے ہیں مرحب پہ ہم سی ہے کہ بابو سر کا ٹور تھا اور اس میں یہ ہو ہے کہ سارا ٹورنگ بہتا کنڈی سے اوپر بابو سر ٹاپ گئے ہیں اور برف رکھنے کے لئے بندہ رک گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے پورے گروپ کو واپس بھیج دیا جب گروپ واپس منسرہ رہا ہے انہوں نے گروپ پتا چلا ہے تو کل میں رپور دیکھ گروپ کے اندر میسیج آئے کہ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ کس ڈیتھ ہوئی ہے کہ سب سے مہین چیز دیئے تھی بابو سر کے لئے اس نے ضد کی کہ میں نے برف دیکھ نہیں چیز بیتر ہی بیتر ہے اگر آپ دوسرا ہلمٹ دے لیں جو آگ سوپن ہوتا آپ دیکھ سکتے ہلمٹ جو پکچر وائرل ہوئی ہے میں بھی شیئر کرتا ہوں اس میں یہ سیز ہو ہے کہ ہلمٹ پیچھ لائٹ پر لگا ہے اور اس کا ٹائر کمزور ہے واپس کلاش ملی تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی لاپ روائی ہے چلیں بہت مزہ آیا آپ سے سوال کر بہت میرے ڈاؤٹ کلیر ہوئے بائکس کے بارے میں پتہ چل گیا کون سے خرید سکتا ہوں میرے اوپشن میں اضافہ ہوگیا تو انشاءاللہ میں آگے آپ سے مزید اس بارے معلومات لیتا رہوں گا تو میں چاہتا ہوں آپ میرے دوستوں کو کچھ میسیج کے طور پر اگر کچھ اپنے الفاظ ان کے لیے شیئر کر دیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آگے ہم آگے آگے تو ان کے لیے دو لفظ جب بھی آپ خاص طور پر ٹوریزنگ کر رہے ہیں یا بائک آپ ایسی نارمل مونٹین ایریاز میں جا رہے تو آپ کے لیے کافی چیز بیسٹ ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارا بائک سب سے تیز کٹیگری ون ففٹی سی 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 کی ہے لیکن آپ اس میں بس ہوئی ہے کہ ہم سب سے اچھا چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ایریے کو نہیں دیکھ بیچ میں رہ جاتا ہے تو آپ پورے گروپ کو رکھ رکھ لیں میں شک آپ کو تین گھنٹہ بھی کیوں نہ انتظار کنا پڑھتا اب یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس نے ٹھیک ہے تو آپ توریزم شروع کنا چاہ رہے بیسٹ آف لگ ٹھیک ہے اپنے جان کی بھی حفاظت کریں دی ویرز تو یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا پوڈ کاس ایک چھوٹی سا انفرمیشن ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہماری کمنٹ سیکشن